بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کو کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے ویران گھر کے ساتھ تشبیح دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیعتین کا اس پر تسلط زیادہ ہوتا ہے اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تعقید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے کہ کلام پاک محفوظ نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و ایال کثیر ہو جاتے ہیں اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے ملیکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیعتین اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے ملیکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں شیعتین اس میں گھس جاتے ہیں ملیکہ